ہلو گائیس کیسے آپ سب آج میں ریویو کروں گا آدل قادری کے شنائے گولڈ اتر کا آدل قادری برانڈ کو آپ سب لوگ جانتے ہوں گے اگر آپ لوگ اتر لگانا پسند کرتے ہیں کافی ادھا فیمز برانڈ ہو چکا ہے آدل قادری ان کا شنائے اتر کافی ادھا فیمز ہوا ہے ایلو ڈائزمنٹ لگا لگا کہ انہوں نے کافی ادھا ہائپ کیریٹ کر دی تھی اور کافی زیادہ لوگ اس کے بارے میں بول لیتے ہیں کہ یہ فیمز تک خاص نہیں ہے لیکن کافی زیادہ لوگ کو پسند آتا ہے کافی سارے کمنٹر نے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے مقفواز ہے بیکار ہے اور بہت سارے لوگ تعریف بھی کرتے ہیں کہ بہت اچھا ہے لگا سٹنگ ہے پھر یہ بات ان کی برانڈ کی اب انہوں نے ایک نیا پروڈکٹ لانچ کیا ہے جو ہے شنائے گولڈ شنائے کا پہلے ہی ہم نے ریویو ڈال رکھا ہے اور اس کو کمپیر کریں گے شنائے سے کہ شنائے سے کتنی میٹیل تیسی فرگرنس ہے کیا یہ لاؤں لاؤسٹنگ فرگرنسی لوگ کو یہ پسند آئے گا کافی لوگوں نے اس کو گندے ریویو دے رکھے ہیں تو لوگ کو یہ فرگرنس پسند آئے گا یا نہیں آگے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ویڈیو کا پورا ضرور دیکھئے گا اگر آپ لوگوں نے شنائے اتر کا ریویو والا ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو آپ لوگ ڈسکرپشن میں جاکے اس کا لنک بھی چیک کر سکتے ہیں تو تیلیہ اب بات کرتے ہیں شنائے گول اتر کے بارے میں بوکس کافی زیادہ خوبصورت ہے اگر آپ پیسی کو کوئی اترے گفٹ کرنا چاہتے ہیں ابھی پانسو چھے سو روپے کی برائز میں تو کافی اچھا یہ بوکس ہے دیکھنے میں ایک دم لگزری پیکنگ لگتی ہے اور اس کی جو بوٹل ہے وہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے بافی اچھی پرنٹنگ کی گئی ہے بوکس کے اوپر لیبل وغیرہ سب لگے ہوئے ہوتے ہیں میں نے اس کو پہلے ہی اپن کر لیا ہے میں نے چیک کیا تھا اس کا ریجن کے ساتھ تب میں آپ لوگ کو ریویو دے رہا ہوں اس کا میرے اکوڈنگ کس ٹائپ کی آپ کو اس کی فریقنس لگے گی انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کو بتاؤں آنگے بوکس بہت ہی اچھا ہے بہت ہی خوبصورت ہے اور اس کی پرائیس لگ بگ 600 روپے 12 ایمیل آپ کو میل جاتا ہے ایک دم ایلکوال فری آتا ہے این یہ بوٹل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پیاری خوبصورت بوٹل ہے ویسے جو شنیا کی بوٹل ہے لگ بگ وہ بھی سیم ہی آتی ہے بس یہ گولڈن کلر کا کر دیا ہے انہوں نے بوٹل کو اور بوکس کو بوکس پر وائٹ این گولڈن کا کافی اچھا کومبنیشن گولڈن جو ہے کلر ایک دم رویلٹی کو درش آتا ہے تو بہت زیادہ لوگ گولڈن کلر کو پسند کر دیں بوٹل بڑی خوبصورت لگتی ہے دیکھنے میں گیر سکتے ہیں آپ اس کے ساتھ رولون آتا ہے جو آپ اس کے اوپر لگا کے اپلائے کر سکتے ہیں میں نے ابھی ہٹا دیا ہے اس کو واپس کیونکہ اس میں ایتر لیک ہوتا ہے اگر آپ اس کو زیادہ دیر لگا کے رکھتے ہیں یا بوٹل اگر اس طرح گر جاتی ہے تو تھوڑا بہت ایتر لیک ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے اس کا پرنٹنگ میں تھوڑا بہت ہٹ جائے یہ سنایا تھا میرے پاس پہلے اس کا پرنٹنگ ہٹ گیا تھا اس کی بوٹل تھوڑی بوٹل لیک ہو جاتی ہے رولون کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہی اوپر پلگ لگا کے دیتے ہیں داکہ ایتر آپ کا ویس نہ ہو راستے میں آتے وقت اور اچھے سے آپ کے پاس دیلیور ہو جائے پروڈک سو بوکس اور بوٹل بہت ہی شاندار ہے گفت دیننگ کی پرپس سے تو بہت ہی اچھا ہے اس پرائس رینج میں چھے شروعے کی پرائس رینج میں آپ کو ہی مک جادہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے بوکس پہ لکھاوائی ایک دم یہ نوڈ ایلکوہولک اتر ہے ان بار ایمل آتا ہے تو آپ اس کو کسی بھی ٹریڈیشنل جگہ بھی ایلکوہولک سکتے ہیں ایک دم ایلکوہولک سکتے ہیں اور کپڑوں پہ دونوں پہ اپلائی گیا ہے اور اس کے اندر آپ کو جیسے آپ اپلائی کرتے ہیں ہلکی سیڈرسی اور فروٹی فریقنس ملتی ہے تھوڑی سی چوکولیٹی سویٹنس کے ساتھ اور دیرے جیسے جیسے یہ ڈائیڈ آن ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو سپائسی اور فریش فریقنس آنے لگتی ہے سینیمن والا آپ کو اس کے اندر سپائسی میٹھاس ملتی ہے پیپر والی تھوڑی سی شاپنس ملتی ہے جو آپ کو پھل کسی ناک میں چھپتی ہے لیکن وہ پروڈیکشن میں کافی اچھا اثر دکھاتی ہے آسپاس والے کو کافی اچھا پروڈیکشن دیتی ہے اس کے بیس نوٹ میں آپ کو جوکریٹ مسک وانیلا پچولی اور ووڈی ٹائپ کا فریقنس کا کافی اچھا بلین ملتا ہے اس کے اندر کافی زیادہ نوٹس اور اکورٹس یوز کیے گئے ہیں اس کو ایک دم بہترین بنانے کے لیے جس طرح سے آج کل کے جو پرفیومز آتے ہیں اس کے اندر آپ کو جو فریقنس ملتی ہے کبھی سوپی فریقنس ہوتی ہے کبھی تھوڑی سی پاورڈری تھوڑی سی مسکی تھوڑی سی آپ کو پیپری سپائیسی فریقنس دیتی ہے تھوڑی سی فروٹی سب ٹائپ کا آپ کو کومنیشن ملتا ہے جو پرفیومز میں اس ٹائپ پر یہ ادھر ہے ایک دم پرفیوم والی وائپ دیتا ہے یہ اسی خاص بات ہے اور اس ٹائپ کے فریقنس زیادہ لوگوں پسند آتے ہیں جو کی میڈیم فریقنس کے ساتھ آتے ہیں نہ وہ زیادہ لاؤٹ ہے نہ وہ زیادہ لائٹ ہے شاید عدل قادر نے یہ سوچا ہوگا جو جو لوگ شنائیہ کو بہت زیادہ سٹرونگ فریقنس بتاتے ہیں اور ان کو فریقنس پسند نہیں آتا ہے وہ کمنٹ کرتے ہیں بیکار ہے اچھا نہیں ہے یا پیسہ ویشت ہے تو وہ لوگوں کے حساب سے تھوڑا یہ بیٹر فریقنس ہے جو کی وہ لوگوں پسند آ سکتا ہے اور یہ فریقنس لگ بگ جو کمپنیاں آتی ہیں اور جو چھوٹی موٹی کمپنیاں ہیں اس کے علاوہ تو گائز وہ بھی اسی ٹائپ کا فریقنس آج کل لونج کر رہے ہیں ان کی نیو سیریز میں تو کافی حد تک یہ بھی فریقنس اسی ٹائپ کا ہے اور اگر ان کو اس سے کمپیر کریں تو آپ کو وہاں پر پرائیس رینگ تھوڑا کم ملتا ہے اس کے مقابلے اس کے پروجیکشن کے بارے میں بات کرنا تو وینٹر میں آپ کو یہ زیادہ بیٹر پروجیکشن دے گا گرمیوں کے مقابلے اور دو سے ڈائی گھنٹے آپ کو کافی اچھا ہے پروجیکشن دے سکتا ہے پروجیکشن بڑا ہی دمدار ہے اس کے پیپری نوٹس کی وجہ سے کافی اچھے سے پروجیک کرتا ہے اور میڈیم ٹائپ کا فریقنس ہونے کے باوجود بھی بہت ہی اچھی آپ کو یہ پروجیکشن دے دیتا ہے لونجیوٹی کے بارے میں بات کریں گئیس تو اس میں آپ کو چونکہ یہ میڈیم ٹائپ کا فریقنس ہے تو لونجیوٹی قریب آٹھ سے دس گھنٹے آپ کو مل سکتی ہے کپڑوں پر اگر آپ آؤٹڈور میں جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کم بھی ہو سکتی ہے اگر بہت زیادہ گرمی ہمارے یہاں پر ویسے سالے جگریز کے اوپر ٹیمپرچر ہو رہا تھا تو آپ کو چھے سے ساتھ گھنٹے آٹھ گھنٹے تک لونجیوٹی دے سکتا ہے کپڑوں پر آؤٹڈور میں انڈور میں تو آپ کپڑوں پر لگا کے بیٹھے ہیں تو دوسرے تیسرے دن تک بھی آپ کو اس کی کچھ بھی فیل ہو سکتی ہے آپ کے کپڑوں سے کیونکہ اس کے اندر آپ کو چوکلٹ مسک والا جو ملتا ہے بیس نوٹ میں اس کو کافی آدھا لونجیوٹی دےتا ہے لازٹ میں آپ کو مٹھاس والی جو بسکٹ ہوتا ہے اس کے اندر ہم چائے میں ڈپوکے کھاتے ہیں تو وہ مٹھاس آتی ہے نا مسکیٹ والی اینٹ ہلکی سی چوکلٹی ٹائپ تو اس ٹائپ کو آپ کو کافی لاسٹ تک اس کے اندر چوکلٹی فریقنٹ ملتا رہتا ہے دوسرے دن بھی ہم دوستو اس کو شنیا سے اگر ہم لوگ کمپیٹ کریں شنیا گولڈ کو تو اس کے اندر آپ کو چوکلٹی فریقنٹ تو شنیا جیسی ملتی ہے لیکن اس کی لونجیوٹی پروجیکشن اس سے تھوڑا کم ہے یہ یونی سیکس اترے گلڈ بوئیس کوئی بھی use کر سکتا ہے ہم بھی گلڈ بوئیس یوز کرتے ہیں لیکن زیادہ گلڈ کو پسند نہیں آتا ہے کافی سارے بوئیس کو پسند نہیں آتا ہے اس کی ہائی پروجیکشن کی ویسے اور اس کے اندر کافی عادہ سپائسی ہارڈ سپائسی نوٹس یوز کر گئے ہیں لیکن اس کے اندر نوروال ٹائپ کے سپائسی نوٹس آپ کو ملیں گے اس کی long duty and projection اس سے تھوڑا کم ہے کیونکہ medium type فریقنس ہے لیکن یہ unisex ہے girls boys دونوں کو پسند آنے کی چانسز زیادہ ہیں یہ ایک modern type perfume جیسی آپ کو فریقنس دیتا ہے and شنائے کے اندر آپ کو ایک دم traditional type کے جیتر جیسی فریقنس ملتی ہے جو کی arabic type arabic type کے فریقنس ہوتی ہے اس میں ملتی ہے اس کے اندر آپ کو perfume جیسی وائب آتی ہے تو ایسا لگتا ہے آپ نے پرفیوم لگا رہا ہے تو اس کو یہ ڈیفرینٹ بناتا ہے شنائے سے and اس کا پرائسنگ جو ہے لگبک سیم یہ 12 ml آپ کو مل جاتا ہے پہلے شنائے آپ کو 6 ml بھی ملتا تھا لگبک 10 روپے میں ایمیزون پر کافی ٹائم تک بکا ہے وہ and اس کے بعد وہ 400 روپے 300 روپے کا بکتا تھا 6 ml لیکن اب 12 ml بکتا ہے 600 روپے ساڑھے 500 600 روپے کی آراؤنڈ so guys overall بات کریں شنائے gold اتر کے بارے میں فریقنس تو یہ اچھا ہے کافی زیادہ لوگوں کو پسند بھی آیا کا شنائے کے مقابلے کیونکہ اس کے اندر آپ کو جو مورڈن ٹائپ کی فریقنس ملتی ہے پرفوم جیسے آپ کو وائپ دیتا ہے کافی اچھا بلینڈ اس کے اندر آپ کو ملتے ہیں کافی زیادہ نورس کا کومبینیشن آپ کو ملتا ہے فروٹی سٹرسی سویٹ پیپری سپائسی مسکی ووڈی کافی زیادہ بلینڈ سے آپ کو ایک ساتھ ملتے ہیں کومبینیشن کافی اچھا بنایا گا ہے کمپنی نے بہت اچھا فریقنس بنایا ہے لیکن اس کو کمپیر کرے ہم اللہیم، الرہاب یا ایرو کیم کمپنی جو اور بھی فریقنس بناتی ہیں نئے نئے فریقنس بھول آج کار لونچ کر رہی ہے وہ بھی پرفوم ٹائپ فریقنس لونچ کر رہی ہے اسی پرائس میں آپ لوگ کو اس سے ڈبل آپ کو قوانٹیٹی میں اتر دے دیتے ہیں اسی ٹائپ کے آپ کو اس کے ساتھ بوٹن مل جاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایرو کیم کا میرے سب پاس یہ موجود ہے اللہ ایم کا میرے پاس یہ پروڈکٹ موجود ہے اور یہ آپ کو ایزیلی 2300 روپے کی پرائس میں مل جاتے ہیں 20 ایمیل، 10 ایمیل اور یہ آپ کو شنائے گول ملتا ہے 12 ایمیل جو کی آپ کو ملتا ہے 600 روپے، 500 روپے کی پرائس میں جو کہ میرے خیال سے تھوڑا سا زیادہ پرائس ہے لیکن عادل قادری ایک برانڈ بن چکا ہے تو برانڈ کی ویسے ہو سکتا ہے اس کا ریٹ انہوں نے بڑا رکھا ہے ایڈورٹائزمنٹ بھی کافی زیادہ یہ کرتے ہیں تو کافی زیادہ لوگ کو ان کی فریقنس کے بارے میں پتائی کہ ایک عادل قادری برانڈ کا کوئی اترہ آتا ہے تو اس کی ویسے ہو سکتا ہے اس کا پرائس انہوں نے زیادہ کر رکھا اور بہت سارے خرصی ہوتے ہیں اپنی کی بوکس پیکیٹنگ میں سے بہت ہی زبادہ سے اس کی میری کافی زیادہ پسند آئی ہے گفٹنگ پرپس سے تو بہت ہی اچھا بوکس ہے آپ اسی کو گفٹ کرنا چاہیے تو کافی اچھا گفٹ رہے گا جو لوگ فریقنس پسند کرتے ہیں اترہ لگانا پسند کرتے ہیں ان کو ضرور آپ بھی فریقنس گفٹ کریں گے تو ان کو بہت پسند آئے گی یہ فریقنس کیونکہ بڑی زبردہ سٹیک ایجنگ کے ساتھ آتی ہے اینڈ بڑا رنڈ بھی ہے تو موپور ضرور پسند آئے رہا یہ فریقنس تو آپ لوگ گفٹ بھی کچھ سکتے ہیں لگوں لاسٹنگ فریقنس ہے کپڑوں پہ آپ لگائیں گے تو ایزی لی آپ کو دوسرے دن تک فریقنس آ سکتی ہے آؤٹڈور میں تھوڑی رونجویٹی کم ہو جاتی ہے پروجیکشن دو سے ڈائی گھنٹے تک آپ کو بھی دے سکتا ہے انڈور میں کافی بڑھ سکتا ہے پروجیکشن جاتر پچھوم ڈائی پر فریقنس ہے تو زیادہ لوگ کو پسند آتے ہیں اگر آپ لوگ نے شنائنگ بھولڈ کی طریقی روز کیا ہے تو ضرور اس کے بارے میں کمنٹوں بتائیے گا یہ نہیں کیا ہے اگر کرنے والے ہیں تو ضرور کمنٹ کھیجئے گا کہ میں بھی روز کرنے والا ہوں سو گائز اب ملتے ہیں ہمارے نیچ سوڈیو میں تب تک کیلئے سی و گوڈ بائی اللہ حافظ